کیا اور حدیثیں اکٹھی کی ہیں تحذیب جلد نوی صفحہ تینتالیس آپ نے فرمایا میں نے ایک ہزار شیوخ سے حدیث لکھی میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند مجھے عذبر نہ ہو تذکرہ تلو حفاظ میں جلد دوئم صفحہ ایک سو تئیس پہ نکل ہے آپ نے فرمایا مجھے ایک لاکھ سہی احادیث یاد ہے آپ کو حدیث کا علم حاصل کرنے میں بہت دشواریاں ہوتی تھیں پہلی دشواری تو یہ کم ہے اس دور میں جو سفر کرنا ہے آئے تو چلو ہم حدیث سیکھنے کے لیے ہے کوئی چیز سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو جہاز کا سفر ہے بس کا ہے کار کا ہے کوئی موٹر سیکل ہے چلے جاتے ہیں تو اس دور کے اندر پیدل جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے وہاں پہنچ کر چند آحادیث لینے پھر اس کے بعد سفر کر جانا ہے سب سے بڑا تو یہ بڑی مشکل ہے تو آپ علم سیکھنے کے دوران ایک واقعہ سناتے ہیں کہ شیخ آدم ابن عیاس کہ ہاں جب پڑھتے تھے تو ایسا ہوا کہ گھر سے خرچہ آنا وہ بند ہو گیا کچھ دیر کے لیے رک گیا بندہ نہیں پہنچ پایا کہتے ہیں تین دن تک سوکی گھاس کھا کر گزارا کیا سوکی گھاس کھا کر گزارا کیا اور پھر بعد میں کاسید آیا پیسے لے کر آیا تو آگے معاملہ جو ہے وہ بڑا میں یہاں گفتگو اس ولی کامل صوفی کہ جس کی کتاب کو پڑھ کر لوگ صوفی بنتے ہیں کہ جن کی کتاب کو پڑھ کر لوگ ولی کامل بنتے ہیں وہ کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنا سر ان کے آگے جھکاتے ہیں ان کے اسانتیزہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گی آپ کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پہلے استاد جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی محدیس بخارہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ ہیں آپ کے پہلے استاد اور یہ شگرد سے امام طریق و تشریعت امام المحدثین عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت امام وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ کے اور یہ دونوں حضرات شگرد تھے حضرت امام آزم نومان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو اس سے ملوم یہ ہوا کہ امام بخاری کے پردادہ استاد ہوئے امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی